بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر رونے رولانے کا مزہ آیا ہے نکلے ہیں جو عشق پیشوائی کے فضاء کیا ماتم شاہ کربلا آیا ہے آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے محرم میں مجلسوں کی ابتدا ہوئی یہ واحد چاند ہے جو جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا پرسہ دیا جاتا ہے یہ وہ سائل ہے کہ جس کی شروعات شادیانے سے نہیں ہوتی ماتم سے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آج پہلی محرم کی مناسبت سے محرم کے چاند کی مناسبت سے مرسیہ کی مناسبت سے ہم پہلی محرم کس طریقے سے منائیں جی ڈاکٹر صاحب جی بہت امدہ سوال ہے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ فروغ مرسیہ جو در حقیقت فروغ عدب اور فروغ مذہب اور تحضیب ہے برہ سغیر میں اردو مرسیہ اپنی قیفیت آپ رکھتا حقیقت ہم نے رضی صاحب جو مختلف حیتیں تھیں عرب سے یا فارسی عدب سے حاصل کی لیکن جس میں مرسیہ بھی آیا عرب سے ہوتا ہوا فارسی سے گزرتا ہوا جب اردو عدب میں داخل ہوا تو غزل ہو کے خصیدہ ہو کے مرسیہ یعنی ربائی یا مسنوی کسی حیت میں اردو عدب نے وہ پیشرف نہیں کی جو مرسیہ نے کی حقیقت آج اردو مرسیہ عدبِ عالیہ کا جز ہے بلکس ہے اسی لئے مولانا عبالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا تھا کہ اردو عدب کی جانب سے دنیا عدب کو میرانیس کے مرسیہ اور مرزا غالق کی غزلیں توفے میں پیش کی جا سکتی ہیں کیا کہنے ماشاءاللہ تو مرسیہ اگرچہ کہ ان ایامِ ازا کی محرم کے پہلے دس بارہ دن میں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق پچیس ہزار سے زیادہ مخامات پر کم از کم ایک مرسیہ اور زیادہ سے زیادہ آپ کے جو ہے تین چار مرسیہ پڑھے جاتے ہیں اور آج کی ٹیکنالوجی سے جیسے آپ اور دوسرے افراد فروغ مرسیہ کو ڈیجیٹل ورلڈ میں پھیلا رہے ہیں تو یہ حسن یوسف ہے جس کے حسن کو ہم پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں بلکل اور آپ جانتے ہیں کہ اردو عدب کی جو سب سے پہلی کتاب ہے کدم راو پدم راو اس کے چالیس سال بعد جو کتاب لکھی گئی ہے وہ اردو عدب کی پہلی مرسیہ کی کتاب نو سر ہار ہے پندرہ سو تین میں لکھی گئی ہے جو پندرہ سو تین میں لکھی گئی ہے اور جسے اشرف بیابانی بیجاپوری نے نظم کیا جو ہمارے جو تحضیب ہے برے سغیر کی ازاداری کے اس دنیا میں تین طرز ہیں تین ٹرینڈز ہیں ایک عربی ہے جو جاری ہے اور دوسرا فارسی اور ایرانیوں کا تاریخہ کار ہے بلکل اور تیسرا ہمارا برے سغیر کا ہے ہندوستان پاکستان ہندوستان پاکستان اور ہندوستانی پاکستانی جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ان کے جو ازا خانے اور امام بارگاہیں ہیں وہاں پر جو ٹرینڈ ہے تو سب سے پاپولر اور سب سے معروف اور سب سے مشہور جو طرز ازاداری ہے وہ طرز ازاداری ہے آپ کے برے سغیر کا ہے تعداد کے لحاظ سے مجالس کی تعداد کے لحاظ سے لوگوں کے اس میں تو ہماری جو ازاداری کی جو طرز ہے وہ ایک خاص آپ کے ماحول کی دین ہے بلکل جو گزشتہ چھسسو ساسسو سال سے آہستہ آہستہ بنی ہے بلکل ایک روایت ہے ایک روایت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مجلس ازا جسے ہم کہتے ہیں وہ دروس سے شروع ہوتی ہے بلکل فاتحہ سے گزرتی ہے اور جو صاحب ممبر مرسیہ خان ہوتا ہے وہ پہلے سامین کو وقت دیتا ہے تاکہ اپنی نشستوں پر آرام سے بیٹھ سکیں اور متوجہ ہو سکیں تو کچھ ربائیات یا خطات پڑتا ہے پہلے اور اس کے بعد کچھ ربائیات اور خطات کے بعد سلام پیش ہوتا ہے اور سلام کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پورا مرسیہ تو وہ پانچ سو سال کی جو تاریخ ہے یہ وہ مرسیوں میں ہمارے رقم ہے بلکل نو سرحار کا ذکر ہم نے کیا یہاں پر اور نو سرحار کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اٹھارہ سو سے زیادہ اشار موجود ہیں بلکل اور اس کی تاریخ تصنیف نو سو نو ہجری ہے بلکل بیجاپوری اشرف بیابانی بیجاپوری کہتے ہیں نو سو ہوئے اگلے نو یہ دکھ لکھیا اشرف تو نام دھرایا سو نو سرحار لیکن یہ سب دکھ کا بھار یعنی نو سو نو ہجری میں نو ابواب میں نو باب میں تو نے یہ دکھ کا یہ پیغمبر اکرم کے نواسے کے دکھ کا جو پرچار کیا ہے اسی وجہ سے اس کا نام نو سرحار رکھا ہے تو یہ پہلی مستنت کتاب ہے اور یہ جو امام بارگاہوں میں یہ جو پرانا محتشم کاشی کا جو مرسیہ نظر آتا ہے اس سے اسی سال پہلے ہمارے پاس نو سرحار موجود نو سرحار موجود تھی تو ازاداری جو ہے بلا تفریق مذہب و ملد بر سغیر میں عوام سے جڑی ہوئی بلکل صحیح اہل حنود بھی مسیحی بھی بر سغیر کے ازاداری میں حصہ لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حقیقت اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پورا خبیلہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں حسینی برحمت جن کے پاس ایک خاص طریقے سے آپ کے جو ہے ازاداری مانا ان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے ان کی بھی اپنی ایک روایت ہے وہی قبیلہ ہے کہ جو امام حسین کی نصرت کے لیے تاریخ کے حساب سے کربالہ کی طرف روانہ ہوا تھا مگر جب پہنچا تو امام حسین کی شہادت ہو چکی تھی تو یہاں پر ایک اندازے کے مطابق پندرہ سے بیس فیصد جو اردو شاعری ہے وہ رسائی عدب میں موجود ہے اس وقت یعنی مرسیہ کی شکل میں سلام کی شکل میں نوہوں کی شکل میں ربائیوں کی شکل میں اور یہ عجیب چیز ہے کہ ہمارے جو مرسیہ نگار شورا ہوئے ہیں انہوں نے اردو عدب میں بڑی امدہ ربائیات لکھی ہیں اور بہت اچھی تاریخ گوئی کی ہے تو تاریخ گوئی کی جو سنت ہے یا ربائی گوئی کی جو حیت ہے اس میں جو روشنی اور رونخ ہے وہ بھی آپ کے مرسیہ نگاروں کی وجہ سے ہے جی بلکل کیونکہ میڈیا کا تو دور تھا نہیں پچھلا دور تو اس میں ظاہری بات ہے داستان گوئی کے بعد جو واقعہ کربلا مرسیہ میں آکے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اس سے ایک نئی روایت قائم ہوئی جو مجلسوں میں ظاکرین نے ممبر سے بیان کی یا مرسیہ خان ممبر سے بیان کی اس سے جتنی ترویز ازداری کی برسغیر میں ہوئی میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں یا عرب میں بہت سلسلہ رہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات برسغیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہر شخص نے یعنی عامی سے لے کر عالم تک گدا سے لے کر شاہ تک ایک طریقے سے پوری طریقے سے اپکے انوال تھا ازداری میں حصہ لیتا تھا وہ وہاں کی تہذیب کا حصہ بن چکی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یعنی نوصر ہر تو اپنی جگہ تھی جو لوکل زبان پرانی دکنی میں ہے لیکن جو وہاں پر مجالی سے پڑی جاتی تھی وہ ایران فارسی کی لکھی روزت شہدہ وائز کی وائز شہری کی جو کتاب تھی تو اس میں مجالی تھی اسی سے کئی ترجمہ ہوئے مسنوی کی شکل میں نصری شکل میں اور آپ کے دوسری حیتوں میں دہ مجلس بارہ مجالس اور اس کی مشہور ترین آپ کے جو کتاب ہے کربل کتھا کربل کتھا ایک ایسی کتاب ہے جو تقریباً تین سو سال پرانی ہے اور اس کا ایک واحد نسخہ یہاں پر آپ کے نیوٹرن لیبری جویہا تھا جس کو نسار احمد فاروقی نے منگوا کر اس مختوتے کی فوٹو کاپی آپ کے اس کو کتابی شکل دی تو اس میں بارہ آپ دیکھ رہے ہیں کے مجالس ہیں تو یہ جو برسقیر کا جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں اس میں بہت کچھ خوشبو اور رنگ عربی اور فارسی ترس کا ہے اور اسی بنا پر یہ جو ابواب بنائے گئے ہیں جیسے سات تاریخ کو جو سات مجلس ہے حضرت خاسم سے منصر اسی طریقے سے آٹھ تاریخ کی جو مجلس ہے وہ حضرت عباس سے نو تاریخ کی جو مجلس ہے وہ حضرت علی اکبر سے اور اسی طریقے سے اس کے بعد کی جو مجلس ہے حضرت علی ازغر سے اور آخری جو ہے اسر آشور کی مجلس مضبوط ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے تو یہ جو طریقے کار ہے یعنی محرم کے اشرے کی تخصیم جو ہے وہ بھی ہم کو گزشتہ چار سو پانس سو سال میں انہی طریقوں سے ہمیں ملی ہے اور تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف کسی خاص فرقے کا دخل نہیں ہے یہ جو آشور نامہ ہے روشن علی کا ان کا تعلق بھی آپ کے جو فرقے امامیہ سے نہیں تھا اسی طریقے سے جو اشرف بیابونی کی جو نوسر ہار ہے تو مختلف یا کربل کتھا جو ہے وہ کیونکہ خوش شاعر تھے فضل علی فضلی اور ان کے بھائی بھی بڑے اچھے شاعر تھے ان لوگوں نے بہت خوبصورت خسم کی آپ کے مجالس لکھی ہیں اس میں فضائل بھی ہیں اس میں مسائب بھی ہیں اور پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرسیہ آگے بڑھتا ہے تو خدیم اردو زبان یا دکنی زبان میں آپ کو رسائی جو مرسیہ نوہے کی شکل میں ہو یا سلام کی شکل میں ہو یا آپ کے دوسری حیت کی شکل میں ہو کبھی مسلس لکھا گیا کبھی مربع لکھا گیا کبھی مخمس لکھا گیا کبھی مسنوی کی شکل میں لکھا گیا کبھی ترجیح اور ترقیب بند کی شکل میں لکھا گیا لیکن اس کے بعد رفی سودہ پہلے شاعر ہیں یا میر تخیمیر ان کے ساتھ اوائل صفحہ اول کے شاعر میں سے ہیں اور خلیفہ سکندر کے ساتھ کہ ان لوگوں نے مسدس کا رواج دیا اس کے بعد میر مظفر ضمیر نے اس بنیاد پر وہ ساختمان آپ کے تعمیر کی جو آج ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں اسی وجہ سے میر ضمیر نے کہا تھا دس میں کہوں سو میں کہوں یہ درد ہے میرا جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا تو وہ شاگردی جو آج حاصل ہوئی ہے کہ مرزان میر ضمیر نے آپ کے جو ہے کس طریقے سے آپ کے مرسیہ کو تو مرسیہ کی داستان تو طولانی ہے جیسا آپ نے کہا لیکن مرسیہ کو جو آج عدب آلیہ میں مرسیہ ہے اسی وجہ سے کہ جو عدب ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے جس عدب میں عدب آلیہ ہوتا ہے وہ عدب سخوت نہیں کرتا یعنی وہ زبان بولی نہیں بن سکتی تو مرسیہ جب تک رہے گا جب تک کہ غالب کی غزلیں میر انیش کے مرسیہ اور میر حسن کی آپ کے حسن ویاد اور آلہ کیفیات کی جو نظمیں ہمارے اردو عدب میں رہیں گی اردو عدب اپنی تحفظ ہے مرسیہ کی آپ کی نگہبانی اردو عدب کی نگہبانی ہے یہ اور چیز ہے کہ مرسیہ جو کہتے ہیں لذبی چست ہوں مضمون بھی آلی ہوئے مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے تو مرسیہ درد کی بات ہے مرسیہ آپ کے جذبات نگاری کی بات ہے شاعری کیا ہے شاعری جو ہے جذبات کی جو صفحوں پر آپ جو شاعر اپنے خلبی واردات کو خارجی مشاہدات اور تجربات کو حل کر کر دل کے علاوے سے پکا کر بھیجتا ہے صرف صفحہ خرتاس پر بکھیڑتا ہے وہی شاعری ہے تو آسان لفظوں میں جذبات نگاری کا نام شاعری ہے اور سب سے بڑا جذبہ آپ جانتے ہیں کہ ناٹیا شاستر میں بھرت منی نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس آٹھ جو رس یا جذبات ہیں غصہ غم خوشی حیرت تو اس میں سب سے اہم جو جذبہ ہے وہ جذبہ غم ہے اور جذبہ غم کو جو چیز آپ کے پیش کرتی ہے وہ مرسیہ ہے تو مرسیہ خصیدہ جیسے زندہ لوگوں کی آپ کے مدھا سرائی ہے خصیدہ جو لوگ گزر چکے ہیں جو مر چکے ہیں ان کی صفات اور ان کی جو کارنامے ہیں اور ان کی مدھا سرائی ہے تو مرسیہ اس وقت آپ کے جذبہ غم کا پوری طریقے سے ہم کو ایک ریوال اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کس طرح سے مختلف عدبوں میں اس کی آپ کے وہ رہی ہے اور اردو عدب خوش نصیب ہے کہ اسے یہ سنٹھ ملی جس میں اس نے اپنے مطالب کو پوری دنیا میں پیش کیا اور ایک چھوٹی سی آپ کے تحقیق کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ پچیس مرسیہ پڑھے جاتے ہیں شبانہ روز آپ مرسیہ کو سن سکتے ہیں ساڑھے پانچ ہزار مدبوع مرسیہ ناظرین اور اس میں ڈاکٹر صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچیس ہزار مقامات پر اگر آپ چوپش گھنٹے میں دیکھیں تو مرسیہ پڑھے جاتے ہیں ناظرین محرم کا چاند دیکھئے ایک محشر بپا ہے شہدین کو اصحاب ایسے ملے ہیں کہ جن کی وفا پر وفا خود فدا ہے شبیہ پیمبر کی آمد حیرن میں زمیتہ فلک شور سلی اللہ ہے اور کہوں کیا میں فوج حسینی کی شوقت ہزاروں سے ایک ایک تنہ لڑا ہے اور نبی کے نواسے کا ماتم ہے گھر گھر اسی غم میں مسروف چھوٹا بڑا ہے اور ہر ایک دل پہ غم کی گھٹا چھا گئی ہے سیاہ پوش ہر مومن باسفا ہے بے شک یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ محرم اور ماتم آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے چاند کا ذکر کیا کہ پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے کیا کہنے پھر جوش پہ ابر چشم تر آیا ہے کیا خوب نصیب ہیں ازاداروں کے فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے ہمارے شاعروں نے محرم اور ابھی آپ نے ماتم اور محرم کا ذکر کیا اور اس پر بھی آپ کے چار مصرے سن لیجئے کے دو میم جو ایک لفظ محرم میں ہیں شروع بھی میم سے ہے اور ختم بھی میر یہ ہمارے بڑے شورا جو ہیں اس سے پہلے میں آپ کے دبیر کا ناتیام شعر سنانا چاہتا ہوں حضور کے نام میں دو میم ہے محمد تو بتایا ہے کہ دو میم محمد سے جہاں روشن ہے یعنی یہ جو دنیا روشن ہے یا سورج سے روشن ہے یا چاند سے روشن ہے سورج کو آپ کے شمس کہتے ہیں اور چاند کو قمر کہتے ہیں اور جو سے حرفی لفظ ہوتا ہے اس کے بیچ کے حرف کو قلب کہتے ہیں تو مرزان دبیر کا شیر دیکھئے دو میم محمد سے جہاں روشن ہے مضموع دل شمس و خمر سے پایا یعنی شمس کے میم سے اور خمر کے میم سے یعنی پورا شیر بن گیا کہ دو نیون محمد سے جہاں روشن ہے تو محرم کے بارے میں کہتے ہیں دو میم جو ایک لفظ محرم میں ہیں پیوند انہی حرفوں کے ماتم میں ماتم میں بھی ہر میم کے چالیس عدد ہیں یہ کھلا ماتم کے چہل روز دو عالم میں ہیں تو یہ جو شروع ہوتا ہے پہلا محرم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دس میم کو آشورہ ہے اور اس کے چالیس روز بعد بیس سفر چہل میں تو ماتم کے چہل روز پوری طریقے سے محرم ہو یا ماتم ہو یا محرم کا چاند ہو اس پر بھی اردو عدب میں بہت کچھ آپ کے سرمایہ ہے جس سے استفادہ ہو سکتا ہے جو پانچ سو سال اردو کی تاریخ ہے مرسیہ کی تاریخ اسی سے مماثلت رکھتی ہے اور جتنی ترقی مرسیہ نے شروع برسغیر میں چاہے پاکستان کی بات کریں پچھلے ستر سال میں یا چاہے برسغیر کی بات کریں پچھلے پانچ سو سال میں یہ پروگرام محرم کا چاند اس حوالے سے ختم کرتے ہیں کہ اردو عدب اور اردو زبان دونوں کی مماثلت ایسی ہے کہ جب عدب کی ترویج کا بھی نام آتا ہے اسی پیغام کے ساتھ آج کی مجلس کو یہی پہ ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے بہت شکریہ خدا حافظ